اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلوہ سنینڈ آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جتوئی شہر میں چوروں ڈکیٹیوں نے اعت مچا دی دین دہاڑے ڈکیٹیوں رات کو تالے توڑ کر لاکھوں کی چولیاں کئی دوانوں گھروں کا صفایہ پولیس خاموش تماشی آئی بیسٹک بیرو چیف مزفر گرد محمد پرویس جتوئی تفصیل کے مطابق جشتہ رات جتوئی شہر کے معزز کاربری شخصیت اسماجی کارکون چوہدری عبدالخالق بیٹ سیٹر محمد عمیر خالق سرپریس پین پاور پریس جتوئی مرتضیٰ چوہدری کے سسر کے گھر میں نام علم چوروں نے چھت پر سے آ کر دروازوں کے تارے کنٹے توڑ کر کمروں میں موجود سیف علماریاں اہنی اوزاروں سے توڑ کر علماری میں موجود لاکھوں مالک کے تلائی زیورات سونے کے کڑے چوڑیاں خارم گھوٹیاں دس لاکھ اور پیر نکت کیش لائسنسی اصلہ دو عدد رائیفل ایک عدد پسٹل سینکڑوں گولیاں باغ اور گھر کا قیمتی سامان چورا لیا چوہدری عبدالخالق فیملی سمیز بیٹی کے علاج کے سلسلے میں شہر سے باہر ہسپتال گئے ہوئے تھے ون فائی پر کال کرنے پر صرف دو کانسٹیبل موقع پر دیکھنے آئے تھا جانا جا کر رپٹ لکھوا دی ایسے جو موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی آرپی اور ڈی جی خان ڈی پی ام زفرگار اور عالی حکام سے اپلی کرتے ہوئے چوہدری عبدالخالق نے کہا کہ میری داد رسی کی جائے شہر میں ہونے والی چوریوں لکیتیوں مروکا جائے شہر میں گئی چوریوں کی رپورٹ تک درج نہیں ہوئی گریف شہری پاسر چوروں کے خلاف خوف میں مبتلا ہو کر دماغی توازن کھو رہی ہیں